اللہ ربی علیہی تبکلتو وإلیہی انیم عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المردتا في القربا اللہ تعالی نے سورة شمعہ کی تئیسی آیت میں اپنے حبیب سے وشاعت فرمایا ہے کہ قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألكم عليه اجرا الا المردتا في القربا کہ مسلمانوں میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی عجب نہیں طلب کرتا کوئی عجب نہیں مانگتا اگر میں تم سے کسی عجب کو طلب کرتا ہوں تو وہ صرف یہ ہے کہ میرے اہلِ بیعت سے مودد کریں میرے ترابدداروں سے مودد کریں خود اہلِ سنت کی روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے سالبی نے لکھا ابو نعیم نے لکھا تبرانی نے لکھا واحدی نے لکھا کہ ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت حاضل آیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من هم اللذین قرابتکا وہ کون ایسے افراد ہیں جو آپ کے قرابت میں ہیں جن کی موددت ہم پر واجب کی گئی تو رسول نے فرمایا کہ ہم علی وفاطمت وابنا ہوا کہ وہ مولا علیہ علیہ السلام ہیں جناب سیدہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں اہلِ بیت کے اندر جو سب سے بارز اور واضح مزاق ہیں جناب سیدہ فاطمت وزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی دیانی ہے آج ہم اس مجلس میں کوشش کریں گے کہ جناب سیدہ کی زندگی کے مختلف پہلووں میں وہ چیزیں جو ہمارے لئے نمونہ عمل ہیں انہیں ذکر کر سکیں جناب سیدہ کی زندگی کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ وہ حصہ ہے کہ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوتی ہے اس وقت سے لے کر مولا علیہ علیہ السلام سے اس زواج سے پہلے تک کا زمانہ دوسرا حصہ مولا علیہ علیہ السلام سے اس زواج سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تک کا زمانہ اور تیسرا حصہ رسول کی شہادت کے بعد سے لے کر جناب سیدہ کی شہادت تک کا زمانہ اجزانِ گرامی اگر ہم پہلے حصے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ہمارے لئے نمونہِ عمل بن سکتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے تنہائی کا سہارا کہ جناب سیدہ تنہائی میں سہارا بنتی ہیں کس کے لئے حضرت خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ کی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوتی ہے تو مکہ کی عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ سے گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں حتی ان سے بات بھی نہیں کرتے ان سے معاشرت بھی نہیں کرتے ان سے گفتگو بھی نہیں کرتے اور حضرت خدیجہ سے لیندین کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ملاقات بھی نہیں کرتے تو جناب خدیجہ کو اس تنہائی سے بحشت ہونے لگتی ہے لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ جس زمانے میں جناب سیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ کے لئے حاملہ ہوتی ہیں تو اس وقت جناب سیدہ کی تنہائی کا سہارہ جو ذات بنتی ہیں جو ہستی بنتی ہیں وہ بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ کی ذات گرامی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ کسی سے ہم کلام ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کس سے ہم کلام ہیں کس سے گفتگو فرما رہی ہیں تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اس فرزن سے کہ جو میرے شکم ہوئے فرزن فارسی کے اندر بیٹا اور بیٹی دونوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے سے میں گفتگو کہہ رہی ہوں کہ جو میرے شکم میں ہیں تو جناب سیدہ ماں کے پیٹ میں بھی اور شکم مادر میں بھی حوصلہ دیتی ہیں سبر کا حوصلہ دیتی ہیں کانت تحدثو وہ اس وقت گفتگو کرتی تھی و تصبروہ تحدثوہ و تصبروہ کہ وہ حضرت خدیجہ سے کلام بھی کرتی تھی اور انہیں سبر کی تلکن بھی کرتی تھی ایسے میں آپ کو سورہ اثر یاد آ جاتی ہے کہ سورہ اثر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کہ جو والعاصر ان الانسان اللہ فی خوس تمام کے تمام انسان خسارے میں سوائے کس کے اللہ الذین آمنوں وعملوا سوالحات وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل سوالح انجام دیتے ہیں و تواسعوا بالحق و تواسعوا بالصبر کہ جو حق کی وسیعت و نصیحت کرتے ہیں اور سبر کی وسیعت و نصیحت کرتے ہیں مرزانِ گرامی آج بھی یہ ہمارے لئے نمونہ عمل بن سکتا ہے کہ آج ہمارا وقت کا امام امامِ زمانہ تنہا ہیں اور ان کی تنہائی کا سہارہ بننے کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں جنابِ سیدہ کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے دعاِ ندبہ کے ذریعے سے یا دوسری دعاوں کے ذریعے سے دعاِ سلامتی امامِ زمانہ کے ذریعے سے امامِ زمانہ کی تنہائی کا سہارہ بننا چاہیے اس حصے کا دوسرا پہلو جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ وصول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں وصول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ابو جہل بن حشام ایک گروہ کے ساتھ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وصول کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا اس گروہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو جائے اور اونٹ کی اوجھری لے کر آئے اور وصول جب رکو میں یا سجدے میں جائیں تو ان کی کمر کے اوپر اس اونٹ کی اوجھری کو پھیمتے ہیں ایک بدترین شخص اور بدخلقت شخص جاتا ہے اور جا کر اونٹ کی اوجھری لے کر آتا ہے اور جب وصول رکو میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اونٹ کی اوجھری کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر پر ہوتیتا ہے جیسے ہی جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ اس چیز کو دیکھتی ہیں اگرچہ کہ وہ کمسن ہیں اور ایک بچی ہیں لیکن اس وقت جاتی ہیں اور فوراں رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ان کی کمر سے اونٹ کی اوجڑی کو دور کرتی ہیں صاف کرتی ہیں اور آ کر اس گیوہ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتی ہیں اور برہم ہو کر گصے کا اظہار کرتی ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی توہین کو جناب سیدہ نے برداشت نہیں کیا اور رسول کی توہین کو دیکھتے ہوئے آ کر اپنے گصے کا اظہار کیا تو یہاں ہمیں یہ سیرت کا پہلو ملتا ہے کہ اگر محمد اور آل محمد کی کہیں پر توہین ہو رہی ہو تو ہمیں محمد و آل محمد کی حمایت اور ان کے دفاع کے لیے اقدام کرنا چاہیے اب آئیے جناب سیدہ کی زندگی کے دوسرے حصے کا مشاہدہ کرتے ہیں جناب سیدہ کے زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے مولا علی علیہ علیہ السلام سے زواج سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے کی شہادت تک پہلا 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 پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ عیسار اور فداکاری اور قربانی کا اظہار فرماتی ہیں وہ اس طرح کہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت تین دن تک روزہ رکھتے ہیں اور افطار پانی سے کرتے ہیں اپنے افطاری کا سامان ایک دن یتیم کو ایک دن مسکین کو اور ایک دن اسیر کو دے دیتے ہیں جہاں تک کہ قرآن مجید کے آیت نازل ہوتی ہے یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اپنا کھانا یہ ایک دن یتیم کو ایک دن اسیر کو اور ایک دن مسکین کو دے دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ خالص اللہ کی رضایت کو حاصل کریں ہم نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں تو یہاں ہمیں جناب فاطمہ درس دے رہی ہیں عیسار کا قربانی کا فداکاری کا کہ دیکھو آخرت کو اہمیت دیتے ہوئے دنیا کے اندر اپنی چیزوں کو قربانی اور عیسار اور فداکاری کے ذریعے سے دوسروں کو دے دو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عجر سے نوازے گا دوسرا پہلو جو اس حصے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتی ہیں اللہ کی وحی کی تبلیغ کرتی ہیں مختلف احادیث جناب سیدہ سے برایت ہوئی ہے میں ایک حدیث انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصعدہ الاللہ خالص عبادتہی جو شخص بھی اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتا ہے احبت اللہ علیہ افضلہ مسلحتہی کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی بہترین مسلحتوں کو بہترین نعمتوں کو نازل کرتا ہے تو جناب سیدہ اس پہلو کے اندر ہمیں یہ درس دے رہی ہیں اور یہ سبق دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت اگر کوئی شخص خالص اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پسند فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے جناب سیدہ کی زندگی کا ایک اور پہلو جو اس حصے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے جناب سیدہ کی عبادت جناب سیدہ محراب عبادت میں اس طریقے سے عبادت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو سبعین الف ملائکہ ستر ہزار ملائکہ جناب سیدہ کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں تو عبادت کا یہ عالم ہے کہ جناب سیدہ عبادت میں اس طریقے سے خالص اللہ کے لیے عبادت کرتی ہیں کہ ستر ہزار ملائکہ ان کے لیے درود و سلام بھیجتے ہیں پھر رسول فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ملائکہ ندا دیتے ہیں جیسے جناب مریم کو ندا دیا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ استفاقی و تحرقی و استفاقی علی نساء العالمین کہ فاطمہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں پاکیزہ قرار دیا اور تمام عالمین کی عورتوں کا تمہیں سردار قرار دی چوتھا پہلو جو جناب سیدہ کا اس حصے میں نظر آتا ہے وہ ہے جناب سیدہ کا علم کہ ایک مرتبہ ایک خاتون جناب سیدہ سے سوال کرنے کے لیے آتی ہے اور دس سوال جناب سیدہ سے کرتی ہے جناب سیدہ ان دس سوالوں کے جواب اس خاتون کو دیتے ہیں وہ خاتون یہ سمجھتی ہے کہ آپ جناب سیدہ تھک گئی ہوں گی تو وہ کہتی ہیں کہ معذرت میں نے آپ کو تھکا دیا تو جناب سیدہ جواب میں کہتی ہیں کہ اے خاتون اگر تجھے معلوم ہو کہ اس چھت کے اوپر ایسا انعام موجود ہے کہ جو مجھے ہر سوال کے بدلے میں ملے گا تو پھر کیا تم سوال کے جواب دینے میں تھکو گی وہ خاتون کہتی ہیں ہرگز نہیں تو کہتی ہیں جناب سیدہ کہ مجھے ہر سوال کا جواب دینے کے بدلے میں بہشت کے ایسے انعام و اکرام سے نوازہ جا رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر میں کبھی بھی تھکتی نہیں ہوں اس حصے میں جناب سیدہ اپنے علم اپنے عبادت اپنے عیسار اور اللہ کے وصول کی وحی کی اور اللہ کے وصول کی حدیثوں کی اللہ کی وحی کی تبلیغ کرتی ہیں اور بہترین نمونائیں عمل دیتی ہیں اب آئیے جناب سیدہ کی زندگی کے اس پہلو کی طرف اس حصے کی طرف کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ازدواج کے بعد رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا زمانہ گزر جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے لے کر جناب سیدہ کی شہادت تک کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جناب سیدہ سب سے پہلے جو ہمیں نمونہ عمل دے رہی ہیں وہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر ازادہ داری اجزانِ گرامی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ازاداری ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی تو سب سے پہلی خاتون جنہوں نے رسول کی شہادت کے اوپر گریہ کر کے ازاداری کو ظاہر کیا ہے وہ بی بی فاطمت و زہوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے کہ مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے لباس میں غسل دے دیا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ کہ وہ کمیز جس میں آپ نے رسول کو غسل دیا ہے وہ کمیز آپ مجھے دکھائیے تو ایک مرتبہ مولا علیہ السلام وہ کمیز جناب سیدہ کو دکھاتے ہیں بس اس کمیز کا دیکھنا تھا کہ جناب سیدہ زعب و قطع رونے لگتی ہیں گریہ کرنے لگتی ہیں ازاداری کرتی ہیں اور ایک لمحے کے لیے بے ہوش ہو جاتی ہیں تو یہاں جناب سیدہ اپنی زندگی میں ازاداری کا نمونہ عمل پیش کر رہی ہیں کہ رسول کی شہادت پر سب سے پہلی خاتون اور سب سے زیادہ رونے والی خاتون اگر ہیں اور ازاداری کرنے والی کوئی خاتون ہے تو وہ بی بی فاطمہ تو زہبہ صلی اللہ علیہ کی ذاتیں گریہ کرتی ہیں دوسرا پہلو جو اس حصے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ ولایت کا دفاع کرتی ہیں کہ جب رسول کی شہادت کے بعد جناب سیدہ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے تو وہ خاتون کی جو ولایت کے دفاع میں سب سے آگے نظر آتی ہیں ہمیں وہ بی بی فاطمہ تو زہبہ صلی اللہ علیہ کی ذات ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کا دفاع کرتی ہیں تیسرا پہلو جو اس حصے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اپنے حق کا دفاع اپنے حق کے لیے جانا اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا کہ جس کی سب سے بہترین مثال فدق کا خدبہ جو خدبہ فدقیہ کے نام سے ہے وہ جناب سیدہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اجزانِ گرامی یہ سیدہ کون ہے یہ وہ ہیں جنہیں رسول نے ام ابیہا کہا یہ وہ خاتون ہیں کہ جب رسول کے پاس ایک خاتون تشریف لاتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے یہ وہ خاتون ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض مسلمان یا محمد کہہ کر پکارنے لگے تو قرآن مجید کے آیت نازل ہوتی ہے لا تجعلو دعاء الرسول کا دعاء بعدکم بعضا کہ اے مسلمانوں تم رسول کو اس طریقے سے مت بلایا کرو اس طریقے سے مت پکارا کرو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو ایک مرتبہ جناب سیدہ جو اپنے بابا کو بابا کہہ کر پکارتی تھی یا ابا کہہ کر پکارتی تھی وہ اس آیت کو سن کر تعظیم پدر دیکھیں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کی تعظیم کرتے ہیں یہاں جناب سیدہ رسول اکرم کی تعظیم فرماتی ہیں یہاں جناب سیدہ رسول کی تعظیم کے لئے رسول کو یا ابا کہہ کر پکارنا چھوڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ بس جیسے ہی جناب سیدہ نے یا رسول اللہ کہا تو رسول نے فرمایا کہ اے بیٹی یہ آیت تمہارے لئے نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ ان منافقین کے لئے نازل ہوئی ہے جو مجھے نام سے پکارا کرتے ہیں تم جب مجھے یا ابا کے ذریعے سے پکارتی ہو تو یہی مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یا فاطمہ انتا منی و انا من کی کہ اے فاطمہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہوں تو یہ وہ خاتون ہے کہ جو وصول ان کے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے یہ خود وصول کی تعظیم فرماتی تھی وصول نے ان کو ام ابیہا کا لقب دیا انتا منی و انا من کی کا لقب دیا فاطمہ تو برعت منی کا لقب دیا فاطمہ تو برعت منی من آداہا فقد آزانی کے حدیث ان کے لئے فرمائی لیکن دوستوں آئیے مدینہ چلتے ہیں مدینہ میں ایک گھر ہے اس گھر کو کہ جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو رسول سوال بات کرنے سے پہلے گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرتے تھے اس طریقے سے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن ورسالہ کہ اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو لیکن عزیزوں آئیے مدینہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر جس گھر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اس گھر کی کیا حالت ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ گھر جس گھر پر رسول تشریف لاتے تھے اس گھر کو مسلمانوں نے اس پر حملہ کر کے اس کے دروازے کو جلا دیا بس ظالم یہ کہتا ہے کہ میں اس گھر کو اس کے رہنے والوں سمیت جلا دوں گا آگ لگا دوں گا تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ اے ظالم کیا تو اس گھر کو آگ لگائے گا جس گھر پر رسول جب تشریف لاتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے تو کہا کہ ہاں میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا بس جناب سیدہ کہتی ہے اس گھر میں علی ہے فاطمہ ہے حسن و حسین ہے تو وہ سامنے سے جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے لیکن اگر اس میں یہ لوگ ہیں تو ہو میں اس گھر کو اس کے مکین و سمیت آگ لگا دوں گا ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہے کہ تجھے کیا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ علی کو بلاؤ ہمیں علی سے بیعت چاہیے ایک مرتبہ جناب سیدہ اپنے بابا کو آواز دیتی ہے یا رسول اللہ آپ دیکھئے کہ آپ کے جانے کے بعد اس امت نے اہلِ بیعت پر کتنے مظالم ڈائے سبت علیہ مسائب لاؤ انہا سبت علیہ ہمیں سیر نہ لیا لیا مجھ پر اتنے مسائب ٹوٹے کہ اگر یہ دنوں پر پڑتے تو تاریخ واتوں میں تبدیل ہو جاتے بس ظالم چاہتا ہے گھر میں داخل ہو چناب سیدہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ لیتی ہے ظالم دروازے کو لات مارتا ہے ایک مرتبہ جناب سیدہ پیچھے کی طرف دھکے لی جاتی ہے دروازے اور دیوار کے بیچ میں جناب سیدہ کے لیے تاریخ میں لفظ آتا ہے فرسروہا دروازے اور دیوار کے بیچ میں جناب سیدہ پس جاتی ہے ایسے میں جناب سیدہ فزہ کو آواز دیتی ہے یا فزہ خزینی اے فزہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا ایک مرتبہ ظالم آتا ہے مولا علی کی گردن میں رسی کو بانتا ہے اور مولا کو لے جانا چاہتا ہے جناب سیدہ دیکھتی ہیں نہیں معلوم اس حالت میں جناب سیدہ کیسے کھڑی ہوتی ہے لیکن اپنے ہاتھ سے مولا کی آبا کو پکڑ لیتی ہے کنفز بڑھتا ہے اور شمشیر کا غلاف بہت زور سے جناب سیدہ کے ہاتھ کو امارتا ہے جناب سیدہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے ظالم علی کو لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں جناب سیدہ گرتی پڑھتی کس طریقے سے مسجد میں پہنچتی ہیں دیکھتی ہیں علی کی گردن پر تلوار ہے اور کہہ رہے ہیں بیعت کرو نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے لیکن جناب سیدہ ایسے وقت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں اور ابھی بددعا کرنا ہی چاہتی ہیں کہ علی سلمان سے کہتے ہیں اے سلمان جاؤ فاطمہ کو روکو جناب سیدہ کو روکو بنتِ رسول کو روکو ابھی انہوں نے صرف ہاتھ اٹھائے ہیں تو مدینہ کی مسجد کے ستون ہلنا شروع ہو گئے ہیں زلزلہ جیسا محسوس ہو رہا ہے اگر انہوں نے بددعا کر دی تو اس دنیا میں کوئی انسان نہ بچے گا ایک مرتبہ جناب سیدہ کے پاس سلمان آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں علی نے آپ کو روک دیا ہے جناب سیدہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتی ہیں میں کہوں گا دس بستہ آپ سے عرض کروں گا یا سیدہ جناب سیدہ آپ نے صرف علی کی گردن پر تروائر کو دیکھا تو آپ نے تحمل نہ کر سکیں اس خاتون کی کیا حالت ہو کربلا کا میدان ہے ستر قدم کی دوری پر ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے شمر لئین کا خنجر ہے حسین ابن علی کی گردن ہے جناب زینب کہتی ہے واہ حسینہ واہ حسینہ علا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انکلمین قدمین ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیو العلیم والتبع علینا انکا انتا تواب الرحیم خدا یا تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول مقبول فرما خدا یا تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا ہمیں امام زمانہ کی اعوان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیو العلیم والتبع علینا انکا انتا تواب الرحیم